یہ بتایا کہ میں آج کا انٹرویو کس موضوع پر کرنا جا رہا ہوں آپ آپ آج کا انٹرویو جو ہے نا پولٹیکل ہی کریں گے لیکن میں تھوڑا سا علم نجوم پر بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے عمر تمہاری کافی سخت زندگی تھی تمہارا پڑھنے کا بہت شوق تھا لیکن تم نے بیئے کر کے چھوڑ دیا بچپن میں میں تو بڑا خوشحال زندگی میں نے گزاری تعلیم بھی میری جاری ہے بہن بھائی کتے ہیں بہن بھائی تین بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عمر چیمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹی وی اس وقت میرے ساتھ لالا رخ صاحبہ موجود ہیں لالا رخ صاحبہ کی شناخت یہ ہے یا ان کا تعرف یہ ہے کہ یہ علم نجوم سے تعلق رکھتی ہیں اور مختلف قسم کی پریڈکشنز کرتی ہیں اور ان کے متعلق دعویٰ دائر کیا جاتا ہے سوشل میڈیا پر کہ ان کی اکثر پریڈکشنز میں ہیں وہ حقیقت ثابت ہوتی ہیں سب سے پہلی پریڈکشن سے لیتے ہیں میڈم السلام علیکم والیکم السلام یہ بتایا کہ میں آج کا انٹرویو کس موضوع پر کرنا جا رہا ہوں آپ سے آپ آج کا انٹرویو جو ہے نا پولٹیکل ہی کریں گے اور کوئی بھی ہمارے پاس اس وقت ٹاپک نہیں ہے گرم گرم والا آپ باہر والا جو چنے بیچ رہے نا اس کا انٹرویو تو کرنی ہی رہے میرا کر رہے ہیں تو آپ نے یہی پوچھنا ہے کہ پولٹیکل آگے کیا ہوگا لیکن میں تھوڑا سا پولٹیکل سوال ایک آت کروں گا ضرور کروں گا لیکن میں تھوڑا سا علم نجوم پر بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے علم نجوم کی کیا ڈیفینیشن ہے یہ کیا ہوتا ہے شرعی حیثیت کیا ہے قانونی حیثیت کیا ہے اخلاقی حیثیت کیا ہے کیا آپ اپنی عمر کے اعتبار سے جو بات کرتی ہیں اس کو تبصرہ یا تجزیہ یا تجربہ کہا جائے یا اس کو یہی کہا جائے جو آپ کہتی ہیں کہ میں نے پریڈکٹ کر دیا اچھا دیکھیں آپ دو چیزوں کو مکس کریں نجوم جو ہوتا ہے نا وہ نجومی ہوتا ہے جو کہ آپ کے ستارے دیکھ کے پولتا ہے میں جو ہوں نا سائیکک ریڈر ہوں میں چہرہ روح آپ کے در جو اورہ ہے اس سب کو پڑھ کے آپ کے بارے میں بتاتی ہوں اس کے بعد آتا ہے علم جعفریات جس میں کہ آپ اور چیزوں پامیسٹری آتی ہیں جس میں آپ ہاتھ کی لائنیں دیکھ کے بتاتے ہیں اس کے علاوہ دنیا میں پانچ چھ اور ایسے نولج ہے پاکستان میں وہ اتنے زیادہ نہیں مانے جاتے نیومرالجی ہے نمبرز ہیں آپ دیکھیں نمازیں پانچ ہیں آپ دیکھیں توافت ساتھ ہیں آپ دیکھیں ہر چیز کی تسبیقیں ہیں دانی سو ہیں آپ یہ دیکھیں کہ نمبرز کیوں ہیں ہماری ہر چیز میں نمازوں میں آپ کو اتنے اتنے نفل فرض نفل سنت کیوں ہیں نمبرز کیونکہ نمبروں کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے ہماری زندگی میں آپ کون سی تاریخ کو پیدا ہوئے اس کو علم جعفر کہتے ہیں میرا خیال ہے ٹھیک ہے نا تو یہ بہت سے علوم ہیں میں نے کچھ بھی نہیں سیکھا مجھے تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے گفت میں دی ہیں اچھا ایک آدمی کو اتنی زیادہ چیزیں دے دینا میں ایسٹرل ٹرائولنگ کرتی ہوں ایسٹرل ٹرائولنگ کہتے ہیں آپ کی روح سفر کرتی ہے یہ علوم سیکھنے پڑتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں آپ کے بعد خدا داد ہی ہیں بہت سے سیکھنے پڑتے ہیں ٹیرو کارڈ سیکھنے پڑتے ہیں ریکی سیکھنی پڑتی ہے استاد ہوتا ہے ایسٹرل ٹرائولنگ سیکھنی پڑتی ہے مجھے گفت میں ملی ہے پامیسٹری سیکھنی پڑتی ہے مجھے گفت میں ملی ہے آپ کو کیسے باتا لگا کہ آپ کو گفت میں مل گئی ہے کیسے آئیڈیا ہوا ایسے بہت مزے کا ہوا میری بڑی بہن جو تھی ان کو بڑا شوق تھا انہوں نے کیرو ویرو جو سب سے فیمس ہے ان کے کتابیں لا کے پڑھنی شروع کی یونیورسٹی کالج میں تھے میں فرسٹ یئر میں تھی میری بہن فورت یئر میں تھی ان کی ایک فرینڈ میرے پاس آئی اور کہنے لگی تمہاری بہن تو بڑا اچھا ہاتھ دیکھتی ہے تم کیسا دیکھتی ہو میں نے کہا میں بھی بڑا اچھا ہاتھ دیکھتی ہو لاؤ دیکھاؤ ہاتھ دو اس نے مجھے یوں ہاتھ دیا اور مجھے یوں نظر آیا جیسے ٹی وی میں نہیں سکرین جل رہی میں نے کہا تم تین بہن بھائی ہو تمہاری امی یہ کر رہی ہے تمہارے گھر میں یہ ہے تمہارا یہ شوق ہے میرا ہاتھ دیکھ کے بتائیے گا کہ میرے کتنے بہن بھائی ہیں آپ کے کتنے بہن بھائی ہیں آپ کا نام ہے میں بتاؤں عمر نام ہے عمر ماشاءاللہ عمر تمہاری کافی سخت زندگی تھی بچپنا جو تھا کافی ہارڈ تھا اتنا ہارڈ بھی نہیں تھا کہ خدا نہ خواستہ تم روٹی کو ترستے تھے لیکن اتنا ہارڈ ضرور تھا کہ ہر ماہ تمہوں کو سوچ سمجھ کر تمہارے والدین کو خرچ کرنا پڑتا تھا اور اسی سے تم نے یہ سیکھا کہ میں نے محنت کرنی ہے ٹھیک ہے تمہارا پڑھنے کا بہت شوق تھا تم چاہتے تھے تم پی ایج ڈی کرو یا ڈاکٹر بنو یا انجنئر بنو لیکن تم نے بی اے کر کے چھوڑ دیا یہ ایف اے کی ہے آپ مکمل کر رہے ہیں میں آپ کو اصل بتاؤں گا نہیں نہیں آپ بتائیں آپ کا امتحان لے رہا ہوں میں آپ کا ٹوٹی ویل آئی یا تو پھر آپ نے دو سال کا گیپ دے کے پھر مکمل کی ہے تعلیم ٹھیک ہے اور بچپن میں میں کہاں رہا کرتا تھا پاکستان میں یا کہیں اور نہیں نہیں یہ نہیں ہوتا انا گھر کا ایڈرس ہے تو تھوڑی لکھا میں بہن بھائی کتنے ہیں بہن بھائی تین تین بہن بھائی آپ نے بتایا صحیح ہے آپ بہت نرم دل ہو اور دل پھینک بھی بہت ہو دل پھینک بھی بہت ہو دل پھینک بھی بہت ہو ماشاءاللہ بہت سمارٹ ہوئے دماغ بہت اچھا چلتا ہے اور اس میں کوئی تمہارے جو ہے نا وہ نہیں ہے تم رائے جب قائم کر لیتے ہو تو اس پہ ہی رہتے ہو لائف لائن اچھی ہے لائف لائن میں تمہارے پندرہ اٹھارہ کے بعد سے تکلیفیں تم نے اپنے قریب آنے نہیں دیں جو بھی مشکلات آتی ہیں تم کہتے ہو مجھے ان کا حل پتا ہے کیا ہے اور میں ان کا حل نکالوں گا آرٹسٹکٹری بھی ہے تمہارے ہاتھ میں اور پریکٹیکالیٹی بھی ہے یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کے ہاتھ بھی دونوں چیزیں ہوتی ہیں جو سوچ اپنی آسمانوں میں رکھتے ہیں اور پیر اپنے زمین پہ رکھتے ہیں تم ان لوگوں میں سے ہو بہت شکریہ جس طرح سے وہ سٹارز لکھے ہوئے ہوتے ہیں جن کے اپر لکھاتا ہے یہ لبرا ہے اور یہ اس طرح کے مختلف اس میں بھی کچھ ایسی باتیں لکھی ہوتی ہیں کہ کوئی بھی انسان پڑھتا ہے اس کو لگتا ہے کہ یہ مجھ پر آ رہی ہوتی تو یہ کچھ اس سے بھی ریلی ونٹ تھا لیکن بارال بچپن میں میں تو بڑا خوشحال زندگی میں نے گزاری میرے والدین سعودی عربیہ میں ہوتے تھے تو ہم تو بڑا الحمدللہ معاشی اعتبار سے بڑے اچھے تھے اور تعلیم بھی میری جاری ہے اور ہم چھ بہن بھائی ہیں تین نہیں ہیں بھائیوں کو ہی کنسیڈر کر رہے ہو بہنوں کو سائٹ پر ڈالا ہم دو بھائی ہیں چار بہنیں ماشاءاللہ مجھے اب یہ ایک اور سوال کہ مجھے نظر نہیں آیا یہاں کوئی ہے میں نے ایسی تکہ مارا ہے کیونکہ وہ اس لڑکی کا نظر آ رہا تھا اب ضروری نہیں ہے تمہارا بھی نظر آئے یہ بتائیے گا کہ جو قاسم علی شاہ صاحب ہیں وہ فیوچر میں کیا کرنے جا رہے ہیں وہ پولٹکس میں آئیں گے یا وہ محض کی کنٹرویرسی کرنے کے لیے خان صاحب سے پرویز علی صحیح شباہ شریف صنعہ نے ملاقات کی میں کاسم کوئی اتنا اچھی طرح سے جانتی نہیں ہوں جتنے میں نے اس کے لیکچر سننے اچھے تھے اور میرا خیال ہے ہماری نئی جنوریشن کو ایسے لوگوں کی گائیڈنس کی ضرورت ہے لیکن وہ بہت اونچے لیول پہ بولتے ہیں ان تک دیکھیں اگر میں چالیس پہنٹالیس کی ہو گئی ہوں اور پھر مجھے کوئی سمجھائے کہ گاڑی کا ٹائر چیک کر لیا اگر وہ صبح تو مجھے بچکانہ بات لگتی ہے یا تو وہ ایف اے سے لے کے نا ایم اے تک کے بچوں کو ٹارگیٹ کریں ان کا ٹارگیٹ کلیر ہونا چاہیے کہ وہ کس کو سمجھا رہے ہیں مجھے تھوڑا سا یہ لگا ان کے لیکچر سننے کا کہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کس سیکشن آف ہمارے سوسائیٹی کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں میڈم یہ بتائیے گا آپ نے کہا کہ میں آپ کو یہ کہنا کہ آپ پامسٹ ہیں یا آپ نجومی ہیں یہ غلط تاثر ہے آپ کے متعلق جی پامسٹ میں ہوں لیکن پامسٹ بھی میں جب تک ہاتھ نہ پکرو نہ تب تک نہیں وہ لوگ مجھ اپنی لائنیں بیج دیتے ہیں میں لائنوں کو نہیں پڑتی میں ہاتھ کو پڑتی ہوں ہاتھ پکڑتی ہیں آپ قائدتوں پر پھر پھر اس کو پڑھ سکتے ہیں تو نجومی والا جو آپ کے متعلق تاثر ہے وہ بہرحالہ آپ سمجھتی غلط ہے ہاں لیکن میں اس کو پریکٹس نہیں کریں آج کل غلط ہے وہ آپ کے متعلق تاثر ہے سائیکیک ریڈر زیادہ ہوں ٹیرو کارڈ ریڈنگ زیادہ کریں آن لائن جو کام ہو سکتے وہ کریں کیونکہ میری جہارے ہائش ہمہاں لوگوں کا آنا بہت مشکل ہے اور مسئلہ یہ ہمارے یہاں کہ جب تک وہ خود نہ آئیں ان کو لگتا ہے کہ بات پوری نہیں ہوئی مزا نہیں آیا مجھے کہتے ہیں نا لاہور میں مزا نہیں آیا وہی بات ہوتی ہے بہت شکریہ خاتین و ذراہت ہمارے ساتھ لالا رخ صاحبہ موجود تھی جو کہ ہاتھ دیکھتی ہیں اور مختلف قسم کی پریڈکشنز کرتی ہیں کیا یہ پریڈکشنز ان کی عمر کے اعتبار سے ان کے تجربات کی روشنی میں کچھ باتیں ہوتی ہیں یا واقعتاً کوئی پریڈکشن ہوتی ہے کیا یہ ہاتھ واقعتاً پڑھ پاتی ہیں اور ہاتھ کے اوپر جو چیزیں پڑھتی ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہوتی ہیں نہیں اس چیز کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ